آنسو کا سیلا بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اس گھر کی بھی قیمت لگا دی چپکے سے اپنی بیٹی کو پتہ نہیں ہونے دیا اور چھوٹا سا ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا کہ ہم محنت کریں گے اور اس کمرے کے کرائے کے کمرے پہ رہیں گے بیٹی کو ابھی تک پتہ نہیں چلا لیکن جس دن شادی ہوئی نکاح ہوا ہاتھ میں لڑکی کے مہندی لگائی گئی اور رخصتی کے مک جو لڑکی عام طور پر رخصت ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گلے لگ کے روتی ہیں یہ بھی روئی میر تقی میر سمجھتے ہیں رخصتی کے موقع پر ہاں لڑکی کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے بیچاری رو رہی ہے تسلی دی پھر وہ اپنی ماں سے روئی گلے لگ کے روئی پھر وہ اپنی سہیلی کے گلے لگ کے روئی لیکن اس کی سہیلی کی زبان سے نکل گیا میری دوست او میری سہیلی تو صرف آج روئے گی تیرا گھر آباد ہو گیا لیکن جاتے جاتے اتنا سن لے کہ تیرا باپ اب زندگی بھر روئے گا اس نے تجھے آباد کر دیا اپنی آپ کو برماد کر دیا اس نے پھگڑا اپنی سہیلی الگ کمرے میں لے گئی پوری بات بتا اس کو پوری بات بتائی گئی آنسوں کا سیلا اس کی آنسوں سے رکا نہیں اس کا باپ تمجھایا بیٹی نے کھولا نہیں راز میری سہیلی نے بتا دیا باپ نے کہا بیٹی جاؤ خوش رہو گی تم روتے روتے اس کی ڈولی اٹھ گئی دو چار کلومیٹر کی دوری پر رشتہ تھا دس گیارہ بجے کے رات کے آس پاس دولی سج گئی چلی گئی اس کے گھر پہنچ گئی بارہ ایک بجے تک اس کے گاؤں کی اس کے محلے کی عورتیں اس کو نشانہ ستم بنائی رہی آئی مو دکھائی دیتی گئی چلی گئی اور رات کے تقریباً ایک یا دو بجے کے آس پاس کمرہ کھالی کر دیا گوڑا شوہر اکیلے میں اپنی بیوی سے ملنے کیلئے جا رہا ہے یہ بڑی عجیب رات ہوتی ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ارمانو والی رات ہوتی ہے ہر شوہر اور بیوی کی ارمانو والی رات ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں عربی افارسی میں شب زفاف کے نام سے جانتے ہیں ہندی میں جس کو سوہاگ رات کے نام سے جانا جاتا ہے میرے بھائیوں جیسے اس شوہر اپنی بیوی کے پاس میر تک میر کا داماد بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر گھونگڑ کو ہڈاتا ہے اور گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے میر تک میر کی بیٹی کہتی ہے خبردار میرے قریب آنے کی کوشش مجھے کہا کیا ہو گیا تمہیں آج کی رات حجت کر رہی ہے کہا تم نے مجھ سے نکا نہیں کیا تمہیں تو میرے باپ کی مال و دولت سے محبت تھی وہ نیچے رکھا ہوا ہے تمہاری ماں کے پاس جاؤ اسی مال کے پاس سوئیے اسی کو بوسا لیجئے اسی کو چومی اور چاٹیے میرے پاس کیوں آئے دونوں میں تنہ تنی بڑھتی ہے پہلے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بیٹی کو اتنا دکھ تھا اپنے باپ کے گھا روم بکان اور دکھان کی بک جھدے کا کہ وہ ماننے کے لئے تیار تھا شوہر کو بھی تھوڑے زد ہو گئی سو جانا چاہیے تھا آج نہیں تو کل سمجھا لے جائیں گے لیکن چوکے وہ ارمان تھے پہلی رات کا پتہ نہیں نوجوانوں میں کونسا تصفر بیٹھا ہوا ہے اجلت و جلبازی کر جاتے ہیں اس نے بھی اجلت و جلبازی کی اور دونوں میں تنہ تنی بڑھی لڑکی چیختی دور چار فائی سے نیچے گرتی ہے اور جیسی نیچے گری اس کو اٹیک پڑتا ہے اور اٹیک پڑتا ہے اٹیک پڑتے ہی اس کی روح قفصے انسوری سے پرماس ہو جاتی ہے اور تین بجے اس کا انتقال ہو میرتقی میر کے کانوں میں فجر کی آزان کی آواز جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرتقی میر مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے جاتے ہیں وہاں سے نکل رہے ہیں کسی نے ان کے کان میں آواز دی میرتقی میر آپ کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی اس کو اٹیک پڑ گیا ہے ادھر اس سہیلی نے میرتقی میر کو بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو یہ سب خوش بتا دیا ہے میرتقی میر نے ٹانٹا بھی تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا میرتقی میر اپنی بیوی کو لے کر لڑکی کے سسرال کی طرف جاتے ہیں سورج نکلنے کی بعد وہاں پہنچتے ہیں میرتقی میر کی بیوی کو گھر کے اندر اجازت مل جاتی ہے میرتقی میر سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو گھسل دیا جا رہا ہے ابھی کفنایا جائے گا جب کفن پہن لیا جائے گا پہنا دیا جائے گا تب آپ کو آپ کی بیٹی کا چہرہ دکھایا جائے گا ابھی باہر بیٹی ہے تھوڑی دیر کی بعد اجازت ملتی ہے گھسل دیا جا چکا ہے آپ کی بیٹی کو کفن سے اڑھا دیا گیا ہے چلیے آپ اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لیجئے اس کے بعد خبر خود رہی ہے وہاں آپ کی بیٹی کو قبرستان میں دپن کیا جائے گا میرتقی میر گھر کے اندر جاتے اپنی بیٹی کے سر سے کفن کا کپڑا ہٹاتے اپنی بیٹی کے ناک میں لگی ہوئی کاؤٹن کو دیکھتے سفید رنگ سے پہنے ہوئے اڑے ہوئے کفن کو دیکھتے اے میری بیٹی رخصتی کے موقع پر تو میں نے تجھے سرخ جوڑے میں رخصت کیا تھا میرا داماد کہو ہے کہا جی میں یہاں ہوں میرتقی میر نے کہا میں نے جو لشت تم نے جو لشت دی تھی وہ مجھے لاؤ جہیز کی جو لشت دی تھی وہ ذرا دینا داماد بولتا ہے وہ تو آپ ہی کے پاس ہے میں نے آپ کو دی میرتقی میر کہتے ہاں وہ میرے پاس ہے جیپ سے نکال دی یہ یہ آئے میرے داماد میں نے اس میں ایک چیز کی بھی کمی نہیں کی تھی ہاں ایک چیز کی کمی ہے آئے میرے داماد جو تُو لکھنا بھول گیا تھا جو میری بیٹی کو تیرے گھر سے مل رہا ہے وہ کفن یہ کیوں بھول گیا تھا اس کو بھی لکھ دیا ہوتا اور جب تُو نے لکھا نہیں تو میری بیٹی تیرے کفن میں کفنائی کیوں جائے گی پوری لشت پڑی اور پڑھ کے پھار دی پھر اپنی بیٹی کے گال پر ہاتھ رکھ کر اور اس کفن کو پگڑ کے کہا ہے میری بیٹی آج کے بعد تیرا باپ کبھی شائری نہیں کرے گا اور زندگی کا آخری شعر میں آج پڑھ رہا ہوں سب کے سامنے اور آج کے بعد میری شائری ہمیشہ زندگی بھر کے لیے بن پھر میر تکی میر نے اپنی زندگی کا آخری شعر پڑھا اپنی بیٹی کے کفن کو اٹھا گر اور کہا اب آیا ہے خیال آرام جان کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں او میری بیٹی تیرے باپ میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہونے دی صرف ایک چیز کفن کی کمی رہ گئی تھی جو تجھے تیرے باپ میں نہیں دی یہی کفن دینا میں تجھے بھول گیا تھا میرے داماد یہ کفن ہٹو میں جو چادر کو اڑکے آیا ہوں میر تکی میر نے اسی چادر میں اپنی بیٹی کو لپیٹ لیا اور اپنے داماد کا دیا ہوا کفن اس کے موہ پہ مار دیا بکر نہیں چاہیے مجھے تیرا کفن اور میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی میری بیٹی میرے قبرستان میں دفن ہوگی نہ تُو نے اتنی لمبی چولی جہیز کی لسٹ بھانگی ہوتی نہ میری بیٹی کو یہ دن دیکھنا ہوتا میری بیٹی اپنے باپ کی بربادی دیکھ کر اپنی جان کو پروان کر گئی اس نے اپنی جیبا لیلا کو سماپ کر لیا ہے پھر اس نے شیر پڑا اب آیا ہے خیال آرام جائز نامرادی میں کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اس باب شادی میں اور کتنی لڑکیوں کی جانے لوگے آئے بنگال کی دھرتی پر اس اجلاس کو کرانے والے جوانوں اٹھو ان غریب لڑکیوں کے لیے اپنے موت سے پہلے کچھ کر جاؤ آئے مقصد حیات تنظیم چلانے والوں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمہیں اٹھو آگے بڑھو جرجیس تمہارے ساتھ ہیں قدم سے قدم بلو اور سب سے پہلے یہ حق فرض ادا کرو ان غریب لڑکیوں کے بارے میں تُس سوچو ان کو بغیر جہیز کے شادیاں کراؤ لڑکے تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری لڑکوں کے لیے دیندار لڑکیاں دیکھنا تمہاری ذمہ داری آئے مقصد حیات کے ذمہ دارو جرجیس تمہیں خوشخبری سنا کے جا رہا ہے یہ مزدہ تم لو یہ چیز تم اپنے کاندھوں پر سبھالو جب کوئی اللہ کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی محلط کرتا ہے کہا حضیظ قدسی میں میرے بندے اللہ کہے گا قیابت کے دن میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا بندہ کہے گا اللہ تو تو سب کو کھلاتا تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے اللہ کہے گا اگر تو نے کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہوتا تو اس وقت مجھے تو اپنی مدد کے لیے وہاں پاتا اس حدیث کے روشنی میں میں کہہ سکتا ہوں تم ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے مدد کرو گے آگے بڑھو گے تو اللہ رب العالمین ضرور تمہاری مدد کرے گا تم ایک قدم بڑھو اللہ دس قدم بڑھے گا یعنی وہ تمہارا تمہارا تعبن کرے گا اور تمہارے لیے راستے نکالے گا یہ ذمہ داری تم اٹھاؤ آگے بڑھو اور ان غریب لڑکیوں کے بارے میں بھی کچھ سوچو تین بچ کر پیتیس منٹ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس لاحی معاشرے کے تعلق سے جو باتیں میں نے آج پیش کر دی ہیں اتنے جذبات میں ابھی دو چار دنوں سے میں نہیں بھول رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں اب میرے اندر ہی اتنی حمد نہیں کہ میں اور آگے پڑھ سکوں چل سکوں کل پھر بنگال سلی گڑی کے پاس باگڈورہ ایرکوڑ کے قریب میرا پیروگرام ہے مجھے پھر اس پیروگرام میں شرکت کرنی ہے اور دن میں سفر اور رات میں پھر پیروگرام اور پھر اب تو آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ الگ تھا بیس بائیس چوبیس سال پہلے جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا اور پھر پیروگرام کرتا تھا وہ دور الگ تھا اب دور الگ ہے میرے بھائیوں میں نے بڑے بڑے اس دور میں تجربے کر کے دیکھے ہیں آپ بہت قابل مبارک باد ہے اللہ اس جلسے کو کامیاب فرمائے نوجوانوں نے جس مقصد کے طاعت اس اجلاس کو قائم کیا ہے بارِ الٰہ ان نوجوانوں کو دن دونی اور رات چوبنی ترقی عطا فرما اور جو ہم نے تقیر کہ اللہ ہمارے معاشرے کو شرک سے پاک کر دے بیدات سے پاک کر دے جوا اور شراب سے پاک کر دے ہماری جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو جہز کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی ہے اللہ ان کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے جو ہمارے نوجوان لڑکے بیٹھے اللہ ان کو دیندار لڑکیاں عطا فرما دے بارِ الٰہ ہم تس سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں ان کو شپائے کاملہ اور آجلہ عطا فرما اور اے اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے بارِ الٰہ جو ہسپیلز میں ہیڈ بینے ان کی دماؤں میں صحت و تندرستی کونڈ کونڈ کے بھر دے اور جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں اللہ ان کو غریقِ رحمت فرما ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جب تک تو ہمیں زندہ رہا اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ چلتے چلتے ساتھ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ میری قریب آ کر میرے کوئی بھی آدمی میرا فوٹو میری سیلفی لینے کی کوشش نہ کرے اپنے موبائل میں مجھے قید کرنے کی کوشش نہ کرے گناہ گناہ ہے چاہے وہ آپ کریں یا ہم کریں شریعت ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتی یہ موبائلوں میں قید ہو چکا ہے یوٹیوب میں آ جائے گا پوری دنیا سن رہی ہے سن لے گی یہ ساتھ تک ٹھیک ہے لیکن مجھے پیر بنانے کی کوشش مت کرو اور اپنے موبائلوں میں مجھے قید کرنے کی کوشش مت کرو میرے ساتھ پھر بھی میں پھر کہہ دے رہا ہوں میرے قریب آ کر اگر آپ میرا فوٹو لیں گے اور میری تصویر لیں گے تو آپ خود اس کے گناہ گار ہوں گے اب یہ گناہ میرے اوپر نہیں رہے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ